ایک پیالی میں نے آئل کی استعمال کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں اس کے بعد میں نے پیاز درمیانے سائز میں کٹنگ کی ہے دو عدد پیاز ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے روست کرنا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ تاکہ اس کو میں نے پکانا ہے ڈارک براؤن کلر کرنا ہے دیکھیں پیاز میں نے اچھے طریقے سے روست کر لیا ہے براؤن کلر ہو گیا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آرہی ہے پیاز کی اب میں اس کے اندر تقریباً آدھے کپ تکریباً فائن کا استعمال کرنے والی ہوں آپ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر ہمارے چاہلوں کا بنے گا قابلی صلاحوں بنا رہے ہیں ہماری آج کی نمکین ہے ہماری دیسٹی دیسٹوڈنٹ سٹائل میں ہم پیار کر رہے ہیں اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے میں نے آدھا کلو گلے کچنے میں نے اس کو دو سے تین گھنٹ بگو کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکا لیا تھے دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے بنے گلے ہیں ذرا بھی نہیں ہیں سخت تین گھنٹ ہم ایک پیار کرنے والی ہوں تھوڑا ہم نے نارمل سورہ رکھنا ہے اس کو نیچے طریقے سے پکایا زیادہ ہم نے اس کو نہیں اپنٹ کرنا میں اس کے اندر جو ڈالنے والی ہوں تقریباً ایک چمچ نمس اس کے بعد دو اور کچھ اوپر بعد میں ہم تیسٹ دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نمس کے پورا ہے ہمارا کام میں ہم اور بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے گیپ اس نے چھوڑ دیا یہ جو میں نے آدھا کام پانی کا استعمال کیا تھا وہ بھی جل گیا ہے اور بلکل خوشبو آنے لگ بہت ہی مزیدار ہے اور میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں ہمارے دو کلو چاول اور اس میں میں نے دو کلو پانی یہ ڈال کے اس کے بعد ہمارا ٹوٹل پانی ہو گئی اس کے اندر ڈائی کلو پانی ہے ہمارا چنیا میں نے اچھے طریقے سے پہلے پکا لیا تھے اب اس نے تاکہ انتظار کریں پانی دیکھیں اچھے طریقے سے پکنے لگ گیا اب میں اس میں نمہ کا ٹیسٹ دیکھوں گی تقریبا ہمارا نمک پورا ہے ہم اس میں اب اور ضرورت تھوڑی سیا ہے اس میں آدھا چمچ استعمال کرنا ہے نمک کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنا ہے اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کروں گی چاول میں نے آدھا گھنٹا آدھے سے پنتالیس منٹ پہلے میں نے بگوکے رکھے تھے چمچ ہم نے زیادہ نہیں لگانا تھا کہ ہمارے چاول نہ ٹوٹ دیں کچھ ہم نے جو بگوکے رکھے اس کی وجہ سے نرم ہو جاتے ہیں چولا ہم نے نارمل رکھنا ہے اب میں اس کو کور کرتی ہوں تقریبا تین منٹ کے لیے کور کرنے والی ہوں اب میں کچھ ہی وقت کے بعد دیکھتی ہوں ماشاءاللہ پکنے لگ گیا ہے پانی بھی ہمارا تقریبا آدھا جال گیا ہے اور چاول ہمارے بھی تھوڑے کھڑے ہیں ہم نے چولا تھوڑا نارمل رکھنا ہے کہ چاول کا لوگ کچھا پانے وہ ختم ہو جائے میں کور کرتی ہوں تقریبا تین منٹ کے لیے اب دیکھیں مسئلہ ہمارے چاول دم والی ہو گئے ہیں اب میں اس کو ایک دفعہ میکس کر کے دم لگا دوں گی دیکھیں چاول ہمارے گلے ہیں گل گئے ہیں اب میں گیل سکھونے کا دم لگانے والی ہوں ہلکا سا میں نے اس کی اوپر پانی لگانے تقریبا ایک چولی اب میں اس کو کور کرتی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں نے کور کرنا ہے اس کو اور زیرو پر میں نے چولا رکھنا ہے اس کے بعد میں نے چولے کو آف کرنا ہے اب میں نے چولے کو بند کر دی اب میں دم مپن کرتے ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں ہمارے چاول بہت ہی خوشبودار بنے ہیں اور ہمارا چاول ماشاءاللہ الگ الگ ہے اب میں اس کو ڈشاور کرنے والی ہوں دیکھیں میں نے چمل زیادہ نہیں تھا لگایا اس کی وجہ سے ہمارا چاول ٹوٹے نہیں ہیں اب میں ڈشاور کرنے والی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے ساتھ رائتہ بنانے والی ہوں سبس دنیا ہری میرچیں اور پدینے کا اسی طریقے سے آپ بھی ریسپی تیار کریں اپنے بچوں کا اپنی فیملی کو ضرور بنا کے دیں ان کا دل جیت لیں دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری آج کی ریسپی بنی ہے کابلی پلاو اسی طریقے سے آپ بھی ریسپی تیار کریں اب میں نے سبس دنیا اور پدینہ سبس میرچوں کی چٹنی بنانی ہے دہن کے ساتھ اس کا رائتہ بنے گا دیکھیں ہم نے چٹنی بھی تیار کر لئی ہے دنیا پدینہ اور سبس میرچوں کی چٹنی ہوں ہم چاولوں کے ساتھ رائتہ بنانے ہیں بہت ہی مزے دار بنے گی ہماری آج کی ریسپی آپ اسی طریقے سے تیار کریں اگر دیکھیں کام ہے تو آپ اور بھی استعمال کر سکتے ہو آدھے چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر نمک استعمال کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے والی ہوں اگر دیکھیں چٹنی کام ہے تو ہم اور بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے حساب سے اس کے اندر میں نے ریڈ مرچ کا استعمال نہیں کیا دیکھیں ہماری چٹنی بھی تیار ہو گیا اب ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ